اسلام علیکم ویلکم تو اگر چینل پاکستان کے جیٹ این سی تیاروں سے اصل میں کون ہوفزدہ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں آپ دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان جیٹ این سی تیاریں حاصل کر چکا ہے اور اس سیرا فیل کا توڑ نکل آیا اس سے اب بھارت کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں لیکن ٹانگیں صرف بھارت ہی کی نہیں بلکہ کسی اور کی بھی کام پر رہی ہیں انہیں یہ ڈر ہے کہ جو ٹیکنولوجی وہ بغیر استعمال کیے ہی چھوڑ چکے ہیں اب وہ کئی گناہ بہترین صورتحال میں پاکستان کے پاس پہنچ گئی ہے اور پاکستان اب اس کا استعمال کرے گا دوسرا ملک کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل ہے اسرائیلی اخباروں میں اب پاکستان کا نام لے کر آرٹیکلز چھپنے لگے ہیں اور پاکستان کو جیٹ این سی سے بدزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اپنی ٹانگیں بھی کام پر رہی ہیں پاکستان میں جیٹ این سی کی حبر سامنے آئی تو سب نے یہ کہا کہ رافیل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان جیٹ این سی تیارے حاصل کر رہا ہے لیکن بنیادی طور پر اسرائیل کے ہرڈز نیوز پیپر میں اب اس پر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں اور اس اخبار میں ہیڈ لائن لگائی جا رہی ہے کہ اسرائیل آج سے کئی سال پہلے جس ٹیکنالوجی کو ردی کی ٹوکری میں پھینک چکا ہے پاکستان اب وہی ٹیکنالوجی حاصل کرنے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اب اس ٹیکنالوجی کا استعمال چھوڑ چکا ہے سوویت یونین کو توڑنے کے زمانے میں اسرائیل کی جانب سے اس ٹیکنالوجی کے تیارے تیار کیے گئے تھے لیکن امریکی پریشر میں آ کر اسرائیل کی جانب سے انہیں استعمال کیے بغیر ہی یہ ٹیکنالوجی اس وقت چین کو فراہم کر دی گئی تھی چین نے اس پر کام جاری رکھا اور کئی سال بعد چین اس کی ایسی صورتحال سامنے لے کر آیا جو اس سے کئی گناہ زیادہ بہترین ہیں اور اسرائیل یہ جانتا ہے کہ جس ہترناک ٹیکنالوجی کا انہوں نے کئی دھائیوں پہلے استعمال کرنا چاہا اور اسے تیار کیا تھا آج یہ اس سے کئی سو گناہ بہترین ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان جیٹ این سی تیاروں کی صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان جیٹ این سی ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا تو اس کا اصل میڈر ان تمام قوتوں کو ہوگا جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں جس میں اسرائیل بھی شامل ہے